اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر تیراسی سے آیت نمبر سو تک اٹھارہ آیتیں ہیں اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطُمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہر بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مٹھاراؤ جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اور تم حس سے نہ گزرو بے شک اللہ حس سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقُلُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے درو جس پر تم ایمان رکھتے ہو لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا أَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ أَشْرَتِ مِسَاكِينَ مِنْ أَوْسَتِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةِ فَمَلْ لَمْ يَجِدْفَ سِيَامُ ثَلَاسِتِ اَيْيَامِ ذَلِكَ كَفَّارَتُ أَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَبْتُمْ وَحْفَذُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی چنانچہ اس کا کفارہ دس مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن یعنی غلام آزاد کرانا ہے پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے تین دن کے روزے رکھنا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک شراب اور جوہ آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوہ کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو پس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ آئندہ پرہزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں پھر وہ پرہزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈڑتا ہے پھر اس کے بعد جو حصے گزر گیا اس کے لئے دردناک عذاب ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدہ وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدن فجزاؤ مثل ما قتل من النعم یحکم به زواعدل منکم حدیب بالغ الكعبت او کفارت طعام مساکین او عدل ذالک سیام اللی یذوق وبال امره اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے کریں گے یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کیلئے ہے اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لئے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤگے جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شئی علیم اللہ نے حرمت والے گھر قعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی گئی ہے یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اعلموا ان اللہ شدید لقاب وان اللہ غفور الرحیم جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے رسول کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک کی کسرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے پس اے اقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر تیراسی سے آیت نمبر سو تک اٹھارہ آیت سنی اس کا ترجمہ سنا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہے حفشہ کے بادشاہ اسحمہ نجیشی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے درباریوں کی حالت کیا ہوئی جب ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا تو وہ لوگ رونے لگے اور اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اسلام کے اندر رہوانیت نہیں ہے کچھ صحابے کرام نے اپنے اوپر گوشت کو کھانا حرام کر دیا بیوی سے ملنا اپنے اوپر حرام کر دیا کہ جی نہیں ملیں گے تو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے تم حرام کیوں کرتے ہو اس سے منع ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے شراب اور جوہ کی حرمت کا تیسرا اور آخری حکم کہ ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہے ہمیشہ کے لیے جوہ حرام ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا حرم اور حالت احرام میں شکار کی حرمت کہ اگر آدمی خشکی میں ہے زمین میں ہے احرام کی حالت میں ہے تو زمینی جانور کا شکار نہیں کر سکتا منع کیا جا رہا ہے ہاں تکلیف دینے والے اگر جانور ہے تو اس کو مارا جا سکتا ہے پھر اسی طرح جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں دریہ کا شکار کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں محرم کے لیے احرام والوں کے لیے خشکی کا شکار کرنا حرام ہے ناظرین اکرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک دیکھئے وَإِذَا سَمْعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَآئِونَهُمْ تَفِيزُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمْ مَعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبُنَا مَا الشَّاهِدِينَ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنکھ آنسوں سے بہ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچا لیا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے حبشا کی طرف مسلمان دو مرتبہ مکی زندگی میں ہجرت کر کے گئے ہیں کافروں نے ان کو ستایا تو وہ لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے حبشا چلے گئے وہاں کا جو بادشاہ تھا اسمہ نجاشی وہ عیسائی تھا بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اسمہ جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو توہید کا پیغام دے کر اسمہ نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا بادشاہ نے کیا کیا وہاں جو مہاجرین موجود تھے مسلمانوں کے تو ان کو بلایا خاص طور پر جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگوں کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں بتائیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تو بادشاہ کے سامنے اور درباریوں کے سامنے جعفر تیار جو نمائندے تھے مہاجرین کی طرف سے سورہ مریم سورہ نمبر انیس کی تلاوت کی اور حقیقت کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے اس کلام کو سننے کے بعد رونے لگے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے پادری کے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی تھی رونے کی وجہ سے وہ کتاب بھیگ گئی اور وہ لوگ ایمان لے آئے انہی لوگوں کا تذکرہ ہے گویا کہ یہ شان نزول انہی لوگوں کے بارے میں لیکن یہ عام بھی ہو سکتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو وہ لوگ توہید کو اپنا لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کیجئے سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو نینانوے وَإِنَّ مِنْ اَحْرِ الْكِتَابِ لَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشَئِينَ لِلَّهِ یقیناً اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے آجزی کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تھا جب ان کی موت ہوئی تھی حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و مناقب الانسار کتاب نمبر 63 باب موت النجاشی باب نمبر 38 حدیث نمبر 3880 ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَعَا لَهُمُ النَّجَّاشِ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالِ اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مغفرت کے لئے دعا کرو اس کے بعد آیت نمبر 87 اور 88 کے اندر ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے اللہ تعالی نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام کیوں کر دیتے ہو اور حس سے تجاوز مت کرو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کھاؤ جو اللہ تعالی نے تم لوگوں کو حلال روزی دی ہے اس کے شان نزول میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے سنونا ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3054 ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول جب میں گوشت کھاتا ہوں تو عورت کی خواہش ہوتی ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے تو یہ آیت اتری کہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام کیوں کرتے ہو اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے حرام کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے آیت نمبر 89 میں ایک کم نبی میں قسم اور اس کا کفارہ کیا ہے اگر آدمی بات بات پر قسم کھاتا ہے واللہ اللہ کی قسم یعنی بغیر ارادے کے کھاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن غور کیجئے آپ تو قسم کو عربی زبان میں کہتے ہیں حلفن یا یمینن کہتے ہیں جس کی جمع احلاف ہے اور جمع ایمان ہے تین قسمیں ہیں لغو بات بات پر قسم کھانا کوئی حرج کی بات نہیں غموس جھوٹی قسم کھانا منع ہے پھر اسی طریقے سے معقد تاقید والی قسم کھانا تو اسی کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا فَقَفَارَتُهُ اِطَاعَ مُعَشْرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَاتُ تِمُونَ اَحْلِكُمْ دس مسکین کو کھانا کھلانا اگر کوئی آدمی اپنے قسم کو توڑنا چاہتا ہے کسی چیز میں اس نے قسم کھالی اور تاقید کے ساتھ قسم کھالی اور توڑنا چاہتا ہے تو نمبر ایک اسے دس مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا یہ نہیں کر سکتا تو دس مسکین کو کپڑا پہنائے نمبر دو نمبر تین اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک مومن مسلم گلام کو آزاد کرے نمبر چار اگر وہ تینوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا تو تین دن کے روزے رکھے آپ دیکھ لیجئے ادنا سے آلہ کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے ایسا کرے اس لئے قسم کھانے میں بھی ذرا احتیاط کیجئے اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر نبے سے آیت نمبر تیرانوے تک شراب اور جوئے کے بارے میں کہ ہمیشہ کے لئے یہ حرام ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجتم من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم لدعوت والبغضاء فالخمر والمیسر ویسدکم ان ذکر اللہ وان السلام شراب جوئے تھان اور فال نکالنے کی چیزیں یہ گندی باتیں ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں تم اس سے بچ جاؤ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ شیطان کیا چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی لانا چاہتا ہے پھر اسی طریقے سے شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اور شراب اور جوئے کی وجہ سے تم لوگوں کو وہ اللہ کی یاس سے اور نماز سے رکنا چاہتا ہے فَحَلَنْتُمْ مُنْتَحُونَ سو اب بھی باز آ جاؤ رک جاؤ کیوں نہیں رک رہے ہو صحابہ اکرام نے جب یہ حکم سنا یہ آخری حکم تھا اس سے پہلے دو حکم گزر چکا ہے سرہ بقرہ سرہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انیس کہ وہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فائدہ ہے لیکن نقصان بھی ہے سرہ نسا سرہ نمبر 4 آیت نمبر 43 اس کے اندر یہ کہا گیا اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ جب ہوش آ جائے تب جاؤ اب تیسرا حکم ہے اور ہمیشہ کے لئے حکم ہے کہ شراب جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی ہے لیکن اب اس ترتیب کا استعمال نہیں ہو سکتا شراب حرام ہے تو حرام ہے اصل میں یہ عربوں کے اندر گھٹی میں تھی شراب گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی اور وہ لوگ شراب پینے کے عادی تھے یہ عادت چھوٹ نہیں رہی تھی تو حکمت کے ساتھ اس طریقے سے چھوڑایا گیا ہے تو آج بھی حکمت کے ساتھ دیرے دیرے کوشش کرے تو برائی ختم ہو سکتی ہے پھر اسی طرح یہ آیا صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا مسند احمد جل نمبر 2 صفحہ نمبر 351 انتہینہ ربنا اے ہمارے رب ہم تو رک گئے صحابہ کرام کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنے والے تھے صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2464 انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلح انصاری کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اس زمانے کی شراب خجور کی ہوا کرتی تھی جب یہ اعلان لوگوں نے سنا انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آواز آئی تو ابو طلح انصاری نے کہا او خرج فاہرقہ نکلو اور شراب کو بہا دو فخرجتو تمہیں نکلا فہرقتوہ او میں نے بہا دیا فجرت فی سککل مدینہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی پتا یہ چلا صحابہ کرام عمل کرنے میں بہت آگے تھے یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو عمل کرنے میں آگے بڑھ جائیے آگے رہیے اس میں بڑا فائدہ ہے آپ غور کر لیجئے شراب کے بارے میں کتنے نقصان آتے ہیں شراب کو اس لئے کہا جاتا ہے ام الخبائس برائیوں کی ماں ہیں آدمی جب شراب پی لیتا ہے اقل کامی نہیں آتی نالے میں جا کے پڑا ہوا ہے شراب پی کراتا ہے ماں بین کو گالی دیتا ہے بیوی کو پیٹتا ہے کوئی شرابی لوگ ایسے بھی ہیں بیماری میں مبتلا ہے اور لط ایسی لگ گئی ہے ختم ہی نہیں رہی پورا خاندان اجار لیتا ہے پورے خاندان کو وہ ختم کر لیتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گا جوا کھلنے والے کو بڑے بڑے رئیس زادے پیسے والی لوگ کلاش ہو گئے کوری کے لیے بھٹک رہے ہیں کوئی ان کو پیسہ نہیں دیتا روڈ پر آ گئے کیا کریں گے تو اتنا نقصان ہے تو سماج کو اچھا بنانے کے لیے قرآن کوشش کرتا ہے اسلام کوشش کر رہا ہے اگر لوگ اس پر عمل کریں تو دیکھئے آدمی کی جان کو بھی شانتی ملے گی فائدہ ہوگا شراب سے فائدہ کیا ہو رہا ہے پورا جسم گل رہا ہے بیکار ہو رہا ہے پورا سماج خراب ہو رہا ہے کس طریقے سے بے عزتی کی جاری ہے اس لیے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو دین و دنیا کا ہمیشہ نقصان ہے تو اسلام وہ بتاتا جس سے فائدہ ہے اب آگئے دیکھیں آیت نمبر چورانوے اور پنچانوے کے اندر کہ جب احرام پہن لیا تو احرام پہننے کے بعد خشکی کا جو جانور ہے یعنی زمین کے اندر جو جانور ہے اس کو نہیں مار سکتے لیکن تکلیف دینے والے جو جانور ہیں احرام پہن کر بھی اس کو مار سکتے ہیں حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندر حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھانوے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس فواسک و یقتلنا فی الہلی والحرم الحیہ والغراب الابقہ والفارہ والقلب العقور والحدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ تکلیف دینے والے جانور تم اسے اگر حرم میں یا اس سے باہر کہیں بھی پاؤ قتل کر دو جیسے سانپ ہے اس کو مارنا ضروری ہے کالا کوہ ہے پھر اسی طریقے سے چوہیا ہے تکلیف پہنچا سکتی ہے پھر اسی طریقے سے باولا کتہ ہے یعنی کاتنے والا کتہ اگر اس کو نہیں ماریے گا تو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح چیل ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ احرام کی حالت میں زمینی شکار کرتے ہیں تو جیسا شکار کیا اسی کے برابر اس کو بدلہ دینا پڑے گا اگر احرام کی حالت میں اس نے ہرن کو مار دیا تو بکری فدیہ کی طور پر ہے اور اگر یہ نہ ملے تو چھے مسکین کو کھانا کھلانا یا تین دن کے روزے رکھنا اگر اس نے احرام کی حالت میں بارہ سنگا کو مار دیا جس کا بارہ سنگ ہوتا ہے اس کو مار دیا احرام پہنے ہوا ہے تو اسی کے مثل اس کو دینا پڑے گا اگر یہ نہیں تو بیس مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر بیس دن کے روزے رکھے اگر اس نے شتر مرگ وغیرہ کو مار دیا تو کیا ہوگا اونٹ دینا پڑے گا یا نہیں تو تیس مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا تیس دن کی روزے رکھنا ہے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے پھر کہا جارہا آیت نمبر 96 سے 99 تک کہ احرام کی حالت میں سمندری شکار حلال ہے آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں احرام پہنے ہوئے عمرے کے لیے حج کے لیے اور آپ جا رہے ہیں تو سمندری شکار کر سکتے ہیں ہو سکتے ناپاک سے مراد یہ لیجئے جیسے حرام ہے پھر اسی طرح گناہ کا کام ہے اور پاک سے مراد حلال چیز ہے مومن ہے فرمابردار ہے امدہ چیز ہے تو یہ سب چیزیں جو کیسے برابری ہو سکتی اچھی اور بری چیز برابر ہو سکتی ہے جی نہیں تو لوگوں کو یہ کہا جارہا ہے کہ اچھی چیز کھاؤ بری چیز سے رک جاؤ ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب سنت پر چلیں گی تو فیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی